شہر کے کسی بھی تعلیمی ادارے کے باہر شٹی کے وقت ایک ہی منظر یقصہ نظر آتا ہے وین اور رکشے طویل کتار میں کھڑے ہوتے ہیں بچے ان میں بیڑ بکریوں کی طرح ٹھوسے جاتے ہیں اور پھر ڈرائیور اپنی مہارت کے کرتب دکھاتا مختلف سڑکوں پر تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے ہوا کوئی بچہ باہر لٹک رہا ہو کسی کے گرنے کا اندیشہ کیوں نہ ہو کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور ٹریفک وارڈن بھی اس منظر کو دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں سکول ڈیوٹی سر انجام دینے والوں کی اپنی ہی منطق ہے وہ کہتے ہیں کہ خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا اوورلوڈنگ ان کی مجبوری ہے بچے اپنے گھر یا سکول میں جو بھی عداب زندگی سیکھتے ہیں بین یا رکشے میں سفر کے دوران سب بھول جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جب دس بچوں کی جگہ پندرہ یا بیس بیٹے ہوں گے تو عداب کا تذکرہ ممکن ہی نہیں اب بیچارے ایک کی کوہنی دوسرے کے گھٹنے کی زد میں ہو تو مینٹس اور ایٹیکیٹس کا مظاہرہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے رکشے میں اتنے سارے بچے ہوتے ہیں میں سب تنگیں فس ہی جاتی ہیں رکشے والے انکل سے کہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات ہی بیٹھ جاؤ آرام سے بس اس طرح تنگ ہو کے آجاتے ہیں جب انکل زیادہ بچے لگا لیتے ہیں تو ہمیں فس کے آنا پڑتے ہیں گرمی بھی بہت لگتی ہے پھر اس طرح بیگز آگے رکھ لیتے ہیں والدین کا کہنا ہے کہ وین اور رکشے کے ڈرائیورز اپنی مردی کا قرائعہ وصول کرتے ہیں ایسے میں مہنگائی کے نام پر اوورلوڈنگ کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا اس کا تدار اوورلوڈنگ سے متعلق کبھانین پر سختی سے عمل درامت سے ہی ممکن ہے کیمریمن رانا آیاز کے ساتھ سیزا نور سٹی فوریدو موسیقی